اکثر ماں اور بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ بہت غصہ کرتا ہے چرچلاہٹ کا شکار رہتا ہے بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے بات کو سمجھتا نہیں ہے اور ایسی ملتی جلتی شکایات بہت سی بہنوں ماں کی ہے تو ایک عمل بتاتا ہوں وہ کریں انشاءاللہ ضرور بے ضرور آپ کی اپنے بچوں کے بارے میں شکایات دور ہو جائیں گے لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے وہ ہے تربیت آپ اپنے بچوں کی تربیت ضرور کریں تعلیم اور تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر آپ تعلیم کو تربیت سمجھتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے جو وظیفہ بتاؤں وہ آپ اپنے بچوں کی بغیر تربیت کیے پڑھتے رہیں گی تو پچاس فیصد فائدہ ہوگا اور اگر تربیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سو فیصد فائدہ حاصل ہو جائے گا وظیفہ اور قرآنی عمر سن لیں ہر نماز کے بعد ایک سو سات بار پڑھنا ہے اور ایک سو سات بار پڑھنے کے بعد اپنی بچوں کے دونوں کانوں میں پھونک دے پڑھنا کیا ہے سن لیں اور پانی پاس رکھ لیں پانی پر دم کریں اور اللہ سے اپنی بچے کے بارے میں دعا کریں پانی ایک بوتل رکھ لیں اور اسی بوتل سے دن بار بچے کو پانی پلاتے رہیں اگر آپ کے دو بچے غصہ کرتے ہیں تو دونوں کے لئے یہ عمل وظیفہ الگ الگ سے کرنا ہے اور ازانہ پانی کی بوتل نہیں تیار کریں جب آپ کے بچے کا غصہ کنٹرول ہونے لگے تو آپ اپنے بچے کو بھی یہ عمل پڑھنے کے لئے ضرور کہیں